میرے محترم دوست و مزرگ عزیز ہو محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے لیکن حقیقی محبت کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص محبوب اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے تکالیف سے نہ زجرے اس کو حقیقی محبت حاصل نہیں ہو سکتا تو حقیقی محبت حاصل نہیں ہو سکتا جو محبوب کو حاصل کرنے اور مطلوب کو لینے کے لیے تکالیف سے نہ زجرے اس کا محبت کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتا یہ سب غیر حقیقی اور مجازی محبت رکھتے ہیں جس میں ان کے تعلقات ٹوٹتے بھی رہتے ہیں بنتے بھی رہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صحیح علامت اور اس کا تقاضہ اکتباع سنت ہے جو شخص اکتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ سے حقیق محبت نہیں رکھتا یہ فقی بات ہے لوگ اسے مانتے نہیں ہیں کیونکہ حقیقی محبت کے علم ہیں اس لئے لوگ اس کے انکار کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شکل صورت سے لباس اور معاشرے سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل سے پوچھو ہمارے دل سے کتنی محبت ہیں یہ کبھی سچے نہیں ہو سکتے اپنی محبت میں اگر اتباع سنت پر اس لئے کہ حقیقی اور مجازی تعلق اور محبت میں لوگ فرق نہیں جانتے اس لئے وہ محبت کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ سے محبت کی علامت ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی جو چھپائی نہیں جا سکتی حقیقی محبت ایک ایسی شئر ہے اس کا چھپانا ممکن نہیں ہے اس کا چھپانا ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت ہو اور اس محبت کو چھپا جائے وہ تو دل پھٹ جائے گا بداشی نہیں کر سکتا اس لئے اتباع سنت جو اتباع سنت پر نہیں ہے اسے آپ سے محبت نہیں ہے آپ سے محبت کا نہ ہونا تو ایک مصیبت ہے ہی لیکن آپ کے عادہ سے محبت کا ہونا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے آپ کے آپ کے عادہ سے محبت کا ہونا یہ بڑی مصیبت ہے جتنے بھی ایک عام ہم خلاف سنت روائد کی وجہ سے کرتے ہیں وہ اسے محبت کی علامت ہے اس طرح اتباع سنت آپ سے محبت کی علامت ہے اس طرح عادہ دین کے طریقہ سے محبت ہونا عادہ دین سے محبت کی علامت ہے ان 느�äm حب ی من یحب متعون جس سے محب accuse وہ اس کی ضعب لازم halls ممکنی نہیں ہے جو اس کی ضعب نہ کرے صحابہ اکرام حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ایسے ہی اختیار کرتے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کو بہت سی طرح سے بیان فرمایا ایک روایت میں فرمایا کہ میرے صحابہ اس طرح ہنتاز اور سب سے مختلف ہیں جیسا ایک سفید بیل کے پہلوں میں چند بال سیاہ ہوں یا سیاہ بیل کے پہلوں میں چند بال سفید دور سے الگ چمکتے ہوئے نظر آئے دور سے الگ چمکتے ہوئے وال یہی بات ہے جو متبع سنت ہوگا وہ ممتاز ہوگا وہ ممتاز ہوگا سب کے درمیان اس لئے کہ تقوی کے بغیر اتباع سنت نہیں ہے اور تقوی کے بغیر امتیازی شان بھی نہیں ہے اللہ رب اجزت نے صرف تقوی پر امتیازی شان کے لئے شرک لگا دی ہے انت تقو اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم میں تقوی ہے تو تمہاری شان انتیازی ہوگی ورنہ تمہارا شمار و غیروں کے ساتھ ہوگا اگر تم اتباع سنت پر ہو تو تمہاری انتیازی شان ہے اور اگر اتباع سنت پر نہیں ہو تو پھر تمہارا غیروں کے ساتھ ہوگا یقینی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں فراعیس کا ادا کرنا اسلام ہے فراعیس کا ادا کرنا تو شرائط اسلام ہے اور اسلام کی حقیقت وہ اتباع سنت ہے صحبہ کو جس طرح آپ کے طریقوں سے محبتی آپ کی ذات سے کتنی محبتی جب آپ کی طریقوں سے اتنی محبت ہیں تو آپ کے ذات سے کتنی محبت ہوگی صحبہ اکرام کا آپ کے جسم کو پیار کرنا اور آپ کے جسم کو چومنا اور اس کے لئے بہانیں تلاش کرنا حسن کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملے انہوں نے خوشبو لگائے ہوئی تھی انہوں نے خوشبو لگائے ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے رنگ کی خوشبو سے منع کیا ہوا تھا ان کی کپڑے رنگیں ہوئے تھے خوشبو سے اپنی سمنع کیا ہوا تھا آپ کو دیکھ کر غصہ آیا آپ کے ہاتھ میں خجور کی تہنی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ورس جو تم نے لگایا ہوا ہے اسے ہٹاؤ یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ تہنی ان کے پیٹ کی طرف ہلکے سے مال دی اور یہ کہتے ہوئے کہ کیا میں کوئی سے نہیں روکا تھا اب وہ خجور کی تہنی تھی جس سے اس کے پیٹ پر ہلکا سا نشان ہو گیا خون نہیں نکلا ہلکا سا نشان ہو گیا اس آدمی نے کہا میں تو بدلل اللہ آپ نے میرے پیٹ پر آپ نے میرے پیٹ پر یہ تہنی ماری ہے میں تو بدلل اللہ لوگوں نے کہا کہ کہ اللہ کے رسول سے مزارسل نے بدلل لے گا تو اس نے اس نے آپ میں کہا کہ نہیں میری کھال ساری کھالم سے افضل ہے کوئی کھال میری کھال سے افضل نہیں ہے حضرت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ ٹھول دیا اور فرمایا بدلل لے لو چنانچہ سے آپ نے پیٹ کھولا آپنا یہ صحابی آپ کے پیٹ سے لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کو بوسہ دینے لگے اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ یہ بدلہ کہ مجھے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کی سفارش چاہیے قیامت دن آپ کی سفارش چاہیے اس کے بدلے میں حسن کہتے ہیں رضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد بن عمر پر اسی طرح خوشبو لگی ہوئی دیکھی آپ نے فرمایا کہ یہ ورس کیوں لگایا ہوا ہے ہٹھاؤ اس کو یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے پھر آپ نے ایک لپڑی یا مسواق آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے امی سواق ان کے پیپ پر لگا دی جس سے ہلکا سا نشان ہو گیا حسن کہتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے نبغاہ سواد بن عمر انہوں نے ایسا لوگ کی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور اتنی زیادہ لگائی ہی نہیں تھی کہ دیکھنے سے پیلے ہو رہے تھے سر سے پیتر ایسے لگتا تھا کہ جیسا کوئی خجور کی سکھی بھی ٹھنی ہے پیلے رگی جب آپ ان کو دیکھا جب آپ ان کو دیکھتے تو اس خوشبو کو ان سے جھاڑتے ایک دن وہ آئے آپ ایک دن تشریف لائے اور وہ صحابی اسی طرح خوشبو لگائی ہوئے تھے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے ایک لکڑی لے کر جو آپ کے ہاتھ میں تھی آوے لکڑی کی طرف کی جو آپ کے ہاتھ میں تھی جس سے ان کو ہلکا سا نشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ دوں گا آپ نے لکڑی اس کے ہاتھ میں دے دی لکڑی اس کے ہاتھ میں دے دی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کرتے پہنے ہوئے تھے آپ دونوں کو اٹھانے لگے لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور روپنا چاہا یہاں تک کہ جب آپ نے اسے قمیز اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ کا وہ حصہ کھولا جس پر آپ نے اس کے لکڑی مالی تھی تو یہ صحابی آپ کے پیٹ سے لپٹ گئے اور پیار کرنے لگے اور یہ عرض کیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بدلہ یہاں تو میں نے آپ کے بیار لے بوسرے لیا اس کے بدلے میں قیامت کی دن آپ کی سفارش جاتا ہوں کہ آپ ہی لئے سفارش فرما دیں حسن ابن وحوا کہتے ہیں کہ تلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے ملتے اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے اور آپ کے دونوں قدموں کا بوسر لیتے حضر بکر صدی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی کا بوسا لیا آپ کی روحات کی باید اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد كما صلیتا على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکون نمی الخاسبین اللہم انا نستغفرك ونتوب إليک اللہم انا نستغفرك ونتوب إليک اللہم انا نستغفرك ونتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد